اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے ساتھ محمد وعیس خان ندوی فاضل عدبدار علوم ندوة العلامہ لکنو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کے جملے تم کون ہو میں کون ہوں میں چھوٹا ہوں تم بڑے ہو کیسے بنا جاتے ہیں چلیے بغیر کسی وقت کے ذائع کی بغیر شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل سمپل ہے اس کے لئے ہمیں خالی ورڈ میننگ جاننے کی ضرورت ہے چلیے کچھ ورڈ میننگ لیش لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جملے بنانے شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے من من کے معنی آتے ہیں کون انہ انہ کے معنی آتے ہیں میں یعنی جو جس کوئی انشاءاللہ میں آئی بولتے ہیں انتہ کے معنی آتے ہیں تم یہ ایک کے لئے آتا ہے خالی واحد اس کو واحد بھی بولتے ہیں واحد ماں ماں کے معنی کیا حل حل کے معنی کیا ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم انشاءاللہ مثال کے ساتھ سمجھیں گے پہرے ورڈ نہیں لکھ لیتے ہیں نام نام کے معنی ہے ہاں جس کو یس بھی بولتے ہیں یس لا لا کے معنی ہے نہیں اس کو نو بولتے ہیں نو اس کے بعد دو اڈمیننگ اور لکھ لیجئے صغیرن صغیرن کے معنی چھوٹا اور کبیر ان کے معنی بڑھا چلیے اب ہم جملے بناتے ہیں مثال کے تو پر پہلا جملہ ہم لیتے ہیں اسی میں سے اٹھاتے ہیں یہ کون ہے مثال کے تو پر ہم بناتے ہیں یہ کون ہے یہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھاتا ہے یہ کے لئے حاضر آتا ہے مسائل کے دور پر یہ کون ہے تو ہم نے پڑھاتا یہ کے لئے حاضر تو یہ حاضر اور کون کے لئے کون کے لئے آتا ہے من لیکن یہ غلط ہو جائے گا یہ صحیح نہیں ہوگا یہ غلط کیوں ہو جائے گا کیونکہ یہ جو کوششن ورڈ ہے من کوششن ورڈ کوششن ورڈ جیسے انگلیس میں بھی ہوتے ہیں وات ووم ہو یہ سب شروع میں آتے ہیں تو اسی طرح کوششن ورڈ جو ہوگا وہ شروع میں ہی آئے گا من اور پھر آئے گا حاضر تو کیا ہوا من حاضر کوششن مارک لگا دیں گے اب ہو گئے اس کا درجمہ یہ کون ہے دوسرا جملہ بناتے ہیں وہ کیا ہے وہ کے لئے کیا آتا ہے زالی کا ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے اور کیا کے لئے ماں لیکن یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ کیوں غلط ہو جائے گا آپ کو بتا دیا کہ یہ کوششن ورڈ ہے ماں جیسے وات اس کو وات بولتے ہیں نا وات تو وات بیچ میں نہیں آتا وات شروع میں آتا ہے اسی طرح یہ جو ماں ہے یہ بھی شروع میں آئے گا تو ہم کیا کریں گے ماں کو شروع میں لائیں گے اور زالی کا لکھیں گے اس کا تجربہ میں ماں زالی کا اب آپ پوچھیں کہ یہاں پر حل بھی یوز ہو سکتا تھا کیونکہ حل کے معنی کیا کہیں اور ماں کے معنی بھی کیا کہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہاں ماں ہی یوز ہوگا حل یہاں پر یوز نہیں ہوگا کیوں کیونکہ حل وہاں پر آئے گا جہاں پر کیا شروع میں ہو مثال کے دو پر یہاں پر کیا بیچ میں ہے جملے کے بیچ میں ہے اگر کیا جملے کے شروع میں ہے مثال کے طور پر کیا کیا وہ قرآن ہے تو یہاں پر کیا جملے کے شروع میں آ گیا ہے تو اگر کیا جملے کے شروع میں آ رہا ہو وہاں پر ہم حل کا یوز کرتے ہیں تو حل یہاں پر یوز ہوگا لیکن یہاں پر اس جملے میں وہ کیا ہے کیا بیچ میں آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم ماں کا یوز کریں گے وہاں پر حل یوز نہیں ہو پائے گا تیسری مثال لیتے ہیں تم کون ہو تم کون ہو یہاں پر کوششن وڈ کون ہے تو یہ پہلے آئے گا جس کے لئے من آتا ہے اور اس کے بعد تم تم کے لئے کیا آتا ہے انتہ آتا ہے من انتہ اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تم کون ہو آپ یہیں اس کا انسر دے دیجئے کہ میں انسان ہوں تو آپ لکھ دیجئے انہ انہ کے معنی میں یہ رائے آنا میں انسان ہوں انسان ہوں انسان کے لئے انسان ہوں آتا ہے یہ کلیر ہوا چوتھی مثال لیتے ہیں کیا تم چھوٹے ہو کیا تم چھوٹے ہو دیکھیں کیا یہاں پر شروع میں آیا ہوا ہے تو شروع میں آیا ہوا ہے کا مطلب ہے کہ یہ والا حل یہاں پر حل یوز ہوگا دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس سوال کا آنسر یس اور نو میں دیا جا سکتا ہو تو اس میں حل آئے گا مثال کے طور پر کیا تم چھوٹے ہو ہم اس کا آنسر یس میں بھی دے سکتے ہیں کہ یس میں چھوٹا ہوں اور نو میں بھی دے سکتے ہیں کہ نو میں چھوٹا نہیں ہوں میں بڑا ہوں تو اگر سوال کا جواب یس اور نو میں دیا جا رہا ہے تو اس کے لئے جو کیا یوز ہوتا ہے وہ حل والا یوز ہوتا ہے اور اگر اس کا جواب یس اور نو میں نہیں دیا جا سکتا تو پھر کیا یوز نہیں ہوگا بلکہ یہ ماں والا کیا یوز ہوگا جیسے یہ کیا ہے اب اس کے جواب میں تو آپ نہیں کہیں گے یس یا نو تو اس کے لئے آپ کو ماں ہی یوز کرنا پڑے گا کہ ماں حاضر یہ کیا ہے تو دیکھیں ہم لائیں گے حل کیا تم تم کے لئے آتا ہے انتا چھوٹے ہو چھوٹے کے لئے آتا ہے صغیرن چھوٹا تو یہ بن گیا حل انتا صغیرن کیا تم چھوٹے ہو آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں یس اور نو میں یس میں آپ دینا چاہیں تو آپ کہیں گے نام نام یس اس کے بعد آپ کو ماں لگائیں گے جیسے انگلیس میں یس کے بعد کو ماں لگاتے ہیں یا نو کے بعد کو ماں لگاتے ہیں یس تو پورا جواب ہوگا یس میں چھوٹا ہوں تو پھر بنائیں گے دوبارہ یس میں چھوٹا ہوں یا آپ اس کا جواب نہیں میں دینا چاہتے ہیں نو میں دینا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیجئے لا نہیں ایسا نہیں ہے میں بلکہ میں بڑا ہوں اب آپ صغیرن نہیں لکھیں گے بلکہ آپ لکھیں گے میں بڑا ہوں میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ ان کو ہومورک کے طور پر کر سکتے ہیں اور ہمیں واتسپ پر ارسال کر سکتے ہیں چلے میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں میں کون ہوں یہ کیا ہے میں چھوٹا ہوں مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہم کو ضرور بتائیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیجے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ فرینڈز ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں بس اتنا ہی